مرحیم اسلام علیکم دیئر کسٹمر الاف کا ایک ہٹ آرٹیکل جو پھر ری سٹوک کرنا پڑا ہمیں کیونکہ کسٹمر کی ڈیمانڈ بہت آرہی تھی تو اس کو بیٹر دین اوریجنل والی کٹیگری کا یہ آرٹیکل ہے بیٹر دین اوریجنل کیسے یہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے اس کو انفوڈ کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اس کی آپ کو ساری چیز پہلے آپ کو دکھائیں گے اس کا روسل کا ٹراؤزر پیور روسل کا ٹراؤزر جو برینڈ یوز کرتے ہیں کالٹی آپ کے سامنے ہیں جو برینڈ یوز کرتے ہیں سیم وہی پیور روسل کا ٹراؤزر اب اس کے اوپر سوٹ رکھے دکھائیں گے تاکہ آپ کو کلر واضح ہو سکے سب سے پہلے اس کا آپ کو فرنڈ دکھائیں گے پیور آرگینزا پر فرنڈ ہے اور پورا ہینڈ امبیلیش ڈیٹیلنگ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنی نفاست سے یہ سارا کام ہوا ہوا ہے یہ سارا اڈہ ورک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیکلائنی سارا اڈہ ورک ہے پورا ہینڈ امبیلیش کوئی چیز گلو سے نہیں چک گئی گئی ہے سارا اڈہ ورک پہ یہ سارا کام ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نفاست دیکھیں کام کی کتنا نیڈ اینڈ کلین سارا ڈہ ورک ہوا ہے امید ہے آپ کو کلیر نظر آرہا ہوگا سارا ٹھیک ہے فنیشنگ دیکھ لیں ایک ایک پلس جو ہے سارا بہت پروپر طریقے سے باقاعدہ اس کو لگایا گیا ہے ٹھیک ہے اپر پارٹ آپ نے دیکھ لیا ہے اب لوگر پارٹ کی طرف آ جاتے ہیں فرنڈ کے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھریٹ ذری سیکوینس تلہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو جو اوریجنل میں آیا ہے سیم ایس اوریجنل کیونکہ ہماری یہ بیٹر دین اوریجنل والی کٹیگری کا آرٹیکل ہے تو جو چیز جیسی اوریجنل میں آئیے سیم وہی یہ دیکھیں آپ کتنی نفاصت سے یہ سارے جو ہے سیکوینس لگایا گیا ہیں اس کے اندر ایک ایک سیکوینس آپ کو واضح ہو رہا ہے اور فنیشنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامے ہیں تو یہ پورا فرنٹ کمپلیٹ آپ نے دیکھ لیا ہے اب سائٹ کی کلیاں بھی دی گئی ہیں کیونکہ فرنٹ کی جو چوڑائی ہے وہ چوبیس انچ کی تھی تو یہ ایکسٹر لارج بنانے کے لئے یہ کلیاں بھی ہم نے ہیوی ایم ریڈٹ دیتی ہے کہ اگر کسی کو ایکسٹر لارج بنانا ہو تو وہ ایزی لی بنا سکے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فرنٹ کمپلیٹ اب آ جاتے ہیں نیچے دامن کی طرف ٹھیک ہے کتنی نفاسات سے یہ سارے سیکوئنس کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سارے سیکوئنس لگائے گئے ہیں پلس کتنی فنشنگ سے لگائے گئے ہیں اس کا لک اصل تو سٹیچنگ کے بعد آئے گا ٹھیک ہے نا جب یہ پورا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد اس کا اصل لکاتا ہے تو یہ اس کا پورا دامن کا باورڈر ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا ہے کمپلیٹ ہو گیا اب آجاتے ہیں سلیف کی طرف ہیوی ایمبرائیڈڈ سلیف دی گئی ہیں ٹھیک ہے کوئی جوڑ اور کا چکر نہیں آئے گا فل سائز کی چوبیس انچ چوڑائی اور بائیس انچ لمبائی کے ساتھ یہ سلیفز ہیں پیور آرگینزا فیبرک پہ جیسا کہ آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ پیور آرگینزا فیبرک پہ ہے کام کی فنشنگ دیکھیں نفاسات دیکھیں تو یہ ہو گئی پوری سلیفز ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں اس کی بیک کی طرف ہیوی ایمبرائیڈڈ اس کی بیک دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایز اوریجنل جو جو چیزیں اوریجنل میں آئی تھی ہنڈیڈ پرسن پورا سوٹ اوریجنل پیٹن پہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ فورٹی انچ سے زیادہ ہے لب ڈبل ایکسل بنانا چاہیں گے تو وہ بھی ایزیلی بن جائے گا تو یہ جو ہے اس کی آپ نے بیک دیکھ لی ہے ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں بیک کے بورڈر کی طرف ٹھیک ہے جیسا کہ اوریجنل میں آیا تھے سیم ایز ایز بیک کے بورڈر دیئے گئے ہیں اچھا یہ جو بورڈر ہیں یہ ڈبل دیئے گئے ہیں ڈبل اس لیے دیئے گئے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی لیند انہینس کرنی ہے تو وہ ڈبل بورڈر بھی پیچھے لگا کے انہینس کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی کمپلیٹ بیک اور پھائنلی اب آجاتے ہیں ڈپٹے کی طرف جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا بیٹر دین اوریجنل والی کیٹیگری کا آٹیکل ہے تو یہ آپ ڈپٹہ دیکھیں پورا ریڈی ٹو ویر یہاں تک کہ یہ جو ہے ٹسلز والی لیز بھی لگا دیئے یہ روسل کی پوری لیز ایمبرائیڈڈ ڈپٹے کے ماتا پٹی پہ ہم نے لگا کے دی ہے پورا ریڈی ٹو ویر ڈپٹہ بنایا ہے پلو بھی ساتھ اٹیج کر دی ہیں ہم جو کہتے ہیں آپ سے بیٹر دین اوریجنل تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم پورا ڈپٹہ آپ کو ریڈی دیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ برینڈ نہیں دیتا لیکن ہم نے پورا ڈپٹہ آپ کو ریڈی دیا ہے تو اس کو پورا ڈپٹے کو اوپن کر کے بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈپٹے کا ویو آپ کے سامے ہے تھوڑا سا پریس کا ایشو ہے یہ ہم نے جوائنٹ کر دیا ہے یہ لیس الگ ساتھی اوریجنل میں یہ بھی ہم نے ریڈی کر دی ہے اور پیور بیمبر کا شیفون کا ڈپٹہ ٹھیک ہے جو سینٹر والا پارٹ ہے وہ پیور بیمبر شیفون ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ یہ ہیوی ایم ریڈڈ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو پلو کے اوپر لیسے یہ بھی لگا کے دے دیئے پورا ریڈی ڈپٹہ ہے جو چیز جیسی دکھائی جاری ہے آپ کو سیم ایز ایز ہی ڈیلیور ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے